یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو بڑھگانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک صدسے کے لیے ایک قانون ہو پریوار کے دوسرے صدسے کے لیے دوسرا قانون ہو یونی فارم سیویل کورٹ کی بھارت کے پدان منتری بات کر رہے ہیں تو کیا یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر آپ پلونیلزم ڈیورسٹی کو چھن لیں گے کیا آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کی جب بات پدان منتری کر رہے ہیں وہ یونی فارم سیویل کورٹ کی نہیں بات کر رہے وہ ہندو سیویل کورٹ کی بات کر رہے پورے جو اسلامی ریفرنسز ہے پریکٹسز کے اس کو وہ الیگل ٹریٹ کریں گے اور پورے ہندو پریکٹسز کو پردان منتری انڈر انڈر لاؤ پوٹیک کر لیں گے میں پردان منتری کو چیلنج کر رہا ہوں تین سو ایمپی آپ کنے ہے آپ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کو ایبولیش کرو پہلے نمبر ون کر سکتے کیا آپ ایک گھر میں دو لوگ نہیں لے رہے کئی لوگ لے رہے ہیں اس دیش میں ہر تھوڑی دور پہ بھانشہ بدل جاتی ہے کل آپ کو ایک ہی بھانشہ بھولو ہر جگہ بھانشہ بدل جاتی ہے پرمپرگت لباس بدل جاتا ہے کل آپ یہ کہو گے کہ ہر جگہ ایک جیسا لباس ہوگا ایسا تھوڑی ہے بھارت دیش ایک مول دھاچہ جو دنیا میں جانا جاتا ہے ایسا ہی تھوڑی نا بابا سام نے اس کو بنا کے دیا کہاں کوئی غلط فرمی پھیلا رہا ہے کسی نے تو کوئی غلط فرمی پھیلا ہی نہیں ہے ہم لوگ تو صرف اتنا کر رہے ہیں کہ انہی کی سرکار کے دوارہ پردھان منتری جی کے دوارہ گٹھت جو ویدھی آیوگ ہے لاؤ کمیشن ہے انہوں نے ہی اس کو اس ماملے کو دیا تھا بیچار کے لیے اور انہوں نے بیچار کر کے لاؤ کمیشن نے جو ریپورٹ دیا ہے اس میں اس کو صحیح نہیں بتایا ہے بتایا کہ ابھی اس دیس میں اس کی نہ عوشکتہ ہے نہ اس کی ضرورت ہے نہ یہ وانچنی ہے ڈیزائربل بھی نہیں ہے ایک ہی گھر میں دو کانون کیسے ہو سکتا ہے تو پردھان منتری جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی احمدہ باد میں حالت یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں سوان ہے وہاں دلیت اپنا فلیٹ نہیں رکھ سکتا ہے آج میں آبھار کروں گا اپنے دیش کے جشتری پردھان منتری آدھانی موڈی جی کا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آج اپنے عدبودھن میں خاص کر کے ہمارے پچھڑے مسلمانوں کی بات کو اٹھایا ہے یہ تو کام ان کا تھا جنہوں نے ووٹ بینک بنا کر رکھا تھا جو آتے تھے اور آ کر خجور کھا کر چلے جائے کرتے تھے روضہ افتار پارٹیوں میں ان کو آج آئی نہ دکھانے کا کام کیا ہے آدھانی موڈی جی نے کہ آپ نے ان کے سر پر چھت دینے کا کام نہیں کیا ان کے تن پر کپڑے دینے کا کام نہیں کیا ان کے ہاتھ میں قلم دینے کا کام نہیں کیا ان کو روزگار دینے کا کام نہیں کیا آج دیش کے حسنی پردان منطری آدھانی موڈی جی نے صاف کر دیا ہے کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس جو کہتے ہیں یہی مول منطر ہمارا ہے اور اس کو لے کر ہم ساتھ چلے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور پچھڑے دبے کچھلے مسلمانوں کو خاص کر کے انہوں نے پاسمدہ مسلمانوں کی بات کی جو پچھڑے مسلمان ہیں ان کو کبھی بھی آگے آنے کا موقع نہیں ملا نہ ان کو شکچہ کے طور پر آگے شکچہ دی گئی اور نہ ہی ان کو روزگار دیا گیا ان کو صرف اوٹ بائنگ بنا کر رکھا گیا بندفان مزدور کی طرح رکھا ہے ویپکچی پارٹیوں نے خاص کر کانگریس سپا بسپا اور ترمول کانگریس جیسی پارٹیوں نے تو ان کو ایک آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آدھانی موڈی جی کے نیتیت میں آج سب سے زیادہ سمپن اگر ہوا ہے پچھڑا مسلمان تو ہماری سرکار میں ان کو سمپن کرنے کا کام آدھانی موڈی جی نے کیا ہے پردان منطری جی کا یہ چناوی بھاشن ہے پچھلے پانچ ورسوں میں ایک بار بھی انہوں نے لانیتی دلوں کو بلا کر کے سٹیک ہولڈرز کو بلا کر کے کبھی اس پر چرچہ نہیں کی آپ کو لگتا ہے کہ یو سی سی کو لے کر ایک بہت بڑا چناوی مدہ بننے جا رہا ہے آگامی چناو میں یہ ایسا وشہ ہے جس پر سبھی رانیتی دلوں کو سبھی اسٹیک ہولڈرز کو انگیز کرنا چاہیے ورنہ یہ چناوی پرکریا کا ایک سگوپہ بن کے رہ جائے